مجھے بتائیں یہ جو حالت روزے میں جو انسان چلے جاتے ہیں بھی بہت سے بھی پہلے ہم نے خیر دیکھا بھی فیصلہ باد میں بڑا افسوسنا کہ ایک واقعہ ہوا جیسے دور پھیری ہے اور اس کے بعد سے اللہ نہ کرے اللہ تمام دو جوانوں کو اپنے حفظوان میں رکھے اور گیتے ہیں کہ جوان جب کوئی جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے جو بلنا روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو شہید کیا جاتا ہے اس کا ایک میں شہادت کا اپنا مخام تو ہے لیکن روزے کی حالت میں شہادت اس کے والے سے بتائیں گا دیکھیں دوری سعادت مل جاتی انسان کو اور ایک نسبت مل جاتی ہے اس مبارک خاندان کے ساتھ کہ جو کربلا کے اندر مسائب کے ساتھ اس بوک اور پیاس کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ نسبت کا مل جانا حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خوش قسمت انسان جانا تو ہر ایک میں ہے شہادت کی موت پھر صبر کے ساتھ روزے کی حالت میں لے کے چلا ہے جو تو بہت بڑی یہ شہادت کی بات ہے تو بہتہ یہ ہمیں صبر کے حوالے سے گزارش ارز کرنا چاہوں گا کہ عموماً کسی کو پر تھوڑی سی عزمائش آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ رب نے سارے انتہام میں اسے لینے ہے تو اس چیز سے نکلیں کل قیامت میں صحیح حدیث ہے کہ آتا ہے کہ انسان دلی تمنا کرے گا جو دنیا میں مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے تھے تو ان کو جب عجر و سواب دیا جائے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش میرے جلد کو کینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور یہاں مجھے اس کا عجر و سواب ملتا اچھا صلی اللہ علیہ مجھے بتائیں آپ کی ملاقات تھی کسی ٹرانسویشن میں عبدال بھائی سے کیسی آپ کے ساتھ سے یہ بتائیں جنید بھائی نے ملتا ہے جنید بھائی نے میرا صبح یہ بات ہوئی تو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا ہے تو ماشاءاللہ مزاج یہ تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلا کرنا کہ وہ ہر جگہ مجھے خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ تجھے جو میں میڈیا پر لے کر رہا ہوں ایک ہی مقصد ہے کہ جور کا ذریعہ بنو محبت کا ذریعہ بنو پیار کا ذریعہ بنو جو آج ہر طرف نفرت نظر آ رہی ہیں تو امجد بھائی خود ماشاءاللہ اس چیز کے دائی تھے جیسے صبح ہماری بہن جو یہ بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسے شفقت ایسا پیار کے جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے بڑے بھائی کی شفقت ہوتی ہے تو بڑی صفات والے بڑے کم لوگ ایسے ہوتے دیونکہ اللہ نے یہ خوبیوں سے نواز آتا ہے اللہ ہمیں بھی وہ خوبیوں سے نواز آتا ہے آج ہوتے دیونکہ